اللہ نے ایک بار یہ زندگی دی ہے دوسری بار یہ زندگی نہیں ملنے یہ تجربات کی بھیٹ نہ چڑھائیں اور اپنی تمناوں کی بھیٹ چڑھا کے زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو برباد نہ کر دیں اس زندگی کو خوبصورتی سے گزارنے والے کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق گزاریں جن کے اسلوب زندگی کو سوائے ہسنا قرار دیا ہے تو یہ پانچ چیزیں اپنی زندگی میں اتار لیجئے سب سے پہلی چیز کہ نیتوں کا حسن دوسری چیز اپنے وقت کی قدردانی اور اپنی زندگی سے لا یعنی اور بے مقصد چیزوں کو نکال دینا تیسری چیز جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو اور چوتھی چیز حلال بھی واضح حرام بھی واضح اور جو درمیان میں شبے والی چیز ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کیجئے اور پانچویں چیز ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے ہمارے روئیوں سے ہمارے طرز معاشرت سے ہمارے انداز زندگی سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے یہ روئی اگر ہم اختیار کر لیتے ہیں تو ایک پاکیزہ خوبصورت خوشگوار زندگی کا تصور ابرے گا اور جینے کا میں نے کہا مزہ ہی نہیں نشہ آنا شروع ہو جائے گا پھر زندگی کا ایک ایک پل قیمتی بھی ہو جائے گا با مقصد بھی ہو جائے گا اور پھر ایک نئی معاشرت کی تشکیل کے اندر ہمارا کردار بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہو جائے گا ورنہ جینے کو تو جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں جینے کو تو جو ہے وہ پرندے اور چپائے بھی زندگیاں بسر کر رہے ہیں انسان اشرف المخلوقات انہی خوبیوں کی وجہ سے ہے جو ممتاز ہوتا ہے دیگر مشارکات سے اور دیگر مخلوقات سے اس کے وہ وصف ہیں ورنہ تو یہ گوشت پوست اور باقی آزائے بدنیاں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ باقی جانوروں کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں بلکہ بہت ساری چیزیں ان کو ہم سے زیادہ دی گئی ہیں کسی کی نظر میں جو تیزی ہے وہ ہم سے زیادہ ہے یہ کرگس کتنی دور تک دیکھ لیتے ہم اتنی دور تک نہیں دیکھ پاتے شیر کے پنجوں میں جو زور رکھا گیا ہے وہ ہمارے پنجوں میں نہیں رکھا گیا پرندے اڑ بھی لیتے ہیں ہم اڑ نہیں سکتے ہیں مچھلیاں جس طرح سے تیر لیتی ہیں ہم اس طرح سے تیر نہیں پاتے ہیں اس طرح مختلف جانوروں کو امام سلفی نے تیوریات کے اوپر جو لکھا اس میں جانوروں کے مختر وصف لکھے تو بہت ساری چیزیں ہیں کسی میں قوت شامعہ اتنی ہے سونگنے قوت اتنی ہے یہ چیل کہاں سے سونگ کر کے آ جاتی ہے اتنی قوت شامعہ ہمارے پاس نہیں ہے اسی طرح کوئل جس طرح سے بولتی ہے جو اس کو جو ہے وہ سر دی گئی ہے وہ ہمیں نہیں دی گئی ہے مور کو جو رنگ دیے گئے ہیں وہ رنگ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آسنِ تقویم ہم کیوں قرار پاتے ہیں آسنِ تقویم ہم اس لیے قرار پاتے ہیں کہ وہ اوصافِ حمیدہ جو انسان کو دیے گئے ہیں وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے اور اگر وہ اوصاف اس میں نہیں پیدا ہو پاتے تو پھر قرآن میں دوسری بات کہی اولائی کا کل انام بلہم ادل یہ چوپائیں ہیں بلکہ چوپائیں سے بھی بتر ہیں تو پھر یہ گوشت پوست کا انسان جو ہے یہ چوپائیں سے بھی بتر ہو جاتا ہے یہ گدے گھوڑے اور بیل سے بھی بتر ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ ان اوصافِ حمیدہ کو اپنی روح میں راستے کر لیتا ہے اور اپنے مزاج کا حصہ بنا لیتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی عالی قرار پاتا ہے تو میں اور آپ اپنی زندگی کو ان خوبیوں کا حامل بنائیں اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے